مرشک نیوز مسلم با کے علاقے میں موجود سرکاری فود گدام میں برفباری کے باعث پانچ ہزار سے زائد گندم کی بوریاں خراب ہو گئی ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ سپیکر صوبائے ساملی عبدالکدوس بزنجو کی تحریک ادم اعتماد البیان ان کا ذاتی خیال ہے انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا وہ ہی بتا سکتے ہیں عبدالکدوس بزنجو نے وزیراعلا بلوچستان کے خلاف تحریک استحقاق جمع کراتی وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان سے بلوچستان عوامی پاتے کے رحمہ شہید میر سراز رئیسانی کے فرزن نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی کی قیادت میں وقت نے ملاقات کی ہیڈلز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ دیرہ بکٹی سے آپ کو اپڈیٹ کریں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے دسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر کی قیادت میں ریلی میں طلبہ نے کشمیری اور پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے عالمی برادری بھارتی مصالم کے خلاف نوٹس لیں سلیم زرکون ڈیسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور دیشتر گرد دھارت کی راہیت کا نوٹس لیں کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق ازادی دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے کوئٹر سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت مضبوط ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئٹر میں میڈیا سے گفتگو کے دران وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت مضبوط ہے اسے پر خطرہ نہیں ہے ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں عبدالقدوس بزنجو ہمارے سینئر ساتھی ہیں جب ہماری حکومت بنی اس کے دو ماہ بعد عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑا گیا تاہم عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے وہ لا سکتی ہے کوئٹر سے آپ کو ابجج کریں مسلم باغ کے علاقے میں موجود سرکاری پوٹ گودام میں برقباری کے باعث پانچ ہزار سے زائد گندم کی بوریاں خراب ہو گئی ہیں تفصیلات کے مطابق جہاں بلوچستان میں گندم کا بہران شدید ہو چکا ہے وہیں دوسری جانے مسلم باغ میں سرکاری گودام میں ہزاروں گندم کی بوریاں برقباری کے باعث خراب ہو چکی ہیں اس سلسلے میں محکمہ خراب مسلم باغ گودام میں گندم خرابی سے لا علم نکلا ہے برف باری سے گودام میں موجود پانچ ہزار سے زائد گندم کی بوریاں قابل استعمال نہ رہیں محکمہ خراب موجودہ سرکحال میں گندم کی نہ صرف موجودگی سے لا علم ہے بلکہ ان کی اس غفلت کے باعث ہزاروں گندم کی بوریاں بھی برف میں پڑے پڑے خراب ہو چکی ہیں وزیرہ بلوچستان جان کمال خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو کی تحریک ادم اعتماد البیان ان کا ذاتی خیال ہے انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا وہی بتا سکتے ہیں دس ماہ سے گورننس بہتر بنانے کے اقتماد کر رہے ہیں ہم روز اول سے تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں عبدالقدوس بزنجو ہمارے جذباتی ممبر ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کبال ازیر سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو نے وزیرالہ جان کمال خان کے خلاف فری کے ادم اعتماد لانے کا بیان دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جان کمال خان صوبے کو چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں ایک فرد کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا وزیرالہ جان کمال خان کا کہنا ہے کہ تمام ازلام سرکوں کی تعمیر سے ذرائے مواصلات کو بہتری کے جانب لے جایا جا سکتا ہے صوبائی حکومت اپنے بجٹ سے تقریباً پچیس سو کلومیٹر سرکوں کی تعمیر کے منصوبے پر عمل درامت کر رہی ہے حالیہ پر افکاری اور بارشوں سے متاثرہ ہونے والی سٹکوں کی بہالی کا کام بھی جاری ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن مابنت بھی فراہم کی جاری ہے ان خلالات کا اظہار انہوں نے ملوچستان عوامی پاچے کے رہنماس فن یار کاکڑ کی قیادت میں بی اے بی پشین کے وقت سے باتشید کرتے ہوئے کیا صوبائی وزراء سردار عبد الرحمن کیتران میر سلیم خوصہ مٹھا خان کاخر نوابزادہ تاریخ خان مکسی بھی اس ماقع پر موجود ہیں وقت کی جانت سے حالیہ برباری اور بارشوں میں متاثرہ لوگوں کی امداد اور علاقوں کی بہالی کیلئے متعلقہ صوبائی اداروں کی کارکردگی کو سراہا گیا جبکہ وقت نے پشین گریٹ سیشن روڈ نیٹ ورک اور زلے میں دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے آغاز پر نزیر آلہ کا شکریہ بھی ادا کیا ڈیریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان مجیب الرحمن کامرانی کی ہدایت پر کلات پولیس کے تعاون سے نئے بھرتی ہونے والے لیویز فورس کے سپاہیوں کی ٹریننگ مکمل ہونے کے موقع پر پاسنگ آؤ تقریب پولیس ٹریننگ سینٹر میں لیویز فورس میں نئے بھرتی ہونے والے سپاہیوں کی ٹریننگ مکمل ہونے کے موقع پر پاسنگ آؤ تقریب تین سو جوانوں نے تربیت مکمل کی پاسنگ آؤ تقریب کے موقع پر لیویز فورس کے تربیت حاصل کرنے والے سپاہیوں نے فائرنگ سمیت دہشتگردی سے نبرنے کے عملی مظاہرے پیش کیے اور شاہین سے خوب داد وصول کی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈی سی کلات تھے اس موقع پر دیگر قبائری امائی دین اور سرکاری امائی دین نے بڑی تعداد میں شرکتی ڈیریکٹر جنرل لیویز فورس مجیور رحمان کامرانی نے آئی جی پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئی جی پولیس محسن بچ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لیویز فورس کے جوانوں کو بہترین تربیت دے کر علاقہ حدمت اور ہر قسم کے حالات سے نبتنے کے لیے تیار کیا انہوں نے کہا کہ تمام علاقہی فورسز کو اس نویت کی ٹریننگ دینا وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جوان ہر وقت حالات کا مقابلہ کر سکیں تقریب کے آخر میں ڈی سی کلات نے بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں انعماد تقسیم کیے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے وزید کیجئے ماری ویب سائٹ مشرکہجی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز